جو اس وجہ سے یہ غلط ریزلٹ آ رہا ہے اس میں ایک ریزن یہ تھی کہ لوگ وہ جو اپنی ایبلیٹیز ہیں اس کے بارے میں ان کا مسکنسیپشن تھا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایبلیٹیز کم ہیں ایک سارا بات پڑھ دیجئے مختلف مثالیں دی تھیں ایک مثال ہم نے یہ دی تھی کہ ایک بچہ چھوٹا اگر اسے پتا چلے کہ اسے شارٹ لگنے والا ہے تو سب سے پہلے وہی سمجھتا ہے کہ اس کی ایبلیٹی نہیں ہے اس درد کو برداشت کرنے کی بہت ہوتا ہے لیکن جیسے ہی شارٹ لگتا ہے اس کی تھوڑی در بعد چپ ہو جاتا ہے کیونکہ ناؤ ریالائز کر لیتا ہے کہ تو ایک وجہ مختلف ہم نے فیکٹر سے دیکھا کہ ایک وجہ یہ ہے لوگوں کے کہ مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے اپنی ایبلیٹیز کے بارے میں اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے جب یہ ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے تو یقین پہ پہنچا دوسری ریزن یہ تھی کہ ہم نے ارز کیا کہ ایک لوگ ایک مقابلہ کرتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی ویلیو کم ہوتی ہے اس کی کوسٹ لوگوں پر مشکل ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے ہم نے شہر ہوتا ہے ہم نے ایک موقع دیکھا ہے تو جیز میں مقابلہ کرتے ہیں تو کل مقابلہ کریں ہم نے اما میرے گا ہے اس سے ہے کچھ کیا ہوتا ہے یہ خمضانی علیہ تکتہ ہے کہ ہم نے این اپنی ایسی طور پر کے دیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے اور جو جو ایسی طور پر چھوّہں وہ سوچ ہے ایسی طور پر آدمیاء وہ سوچے ہیں وہ ویتی نظر پر آدمیاء وہ سوچتے ہیں there were 3 opinions that some people think religion is a burden other one who think religion is something extra and there was a third group they believe that religion is for akhirah only and we said all these three opinions were wrong and that's the opinion which is causing this problem he's seeing the value down that's why the young guy he's praying for five minutes it's harder for him while in the hot weather he can play soccer for two hours so the cost or value is a relative term whenever you have something harder you compare this with something easier and he says that whoever think the religion is hard he thinks most of those people think their life is easier whereas Allah subhanahu wa ta'ala mentioned لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ that's one of the reasons today what's the real value of religion آج ہم یہ discuss کریں گے کل آپ کے سامنے مثال دی that the توکل trusting Allah subhanahu wa ta'ala religion is a concept which religion is something which Allah created to help life so religion is a tool to make the life easier so it's part of the life آج ہم اسی سلسلے میں مزید مثالیں دیتے ہیں دیکھئے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی خدا وان تعالیٰ فرما رہا ہے وَسْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَسْسَلَا وَسْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَسْسَلَا وَسْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَسْسَلَا بہت آسان عربی ہے all of you seek help from where we have to seek help سَبْر وَسْسَلَا now here is a question how I am going to seek find سَبْر I understand I have to be patient in order to get rid of the problems but what about سَلَا سَلَا کس طرح ہماری help کرے گی کس طرح سے help کرے گی آج ہم یہ discuss کریں گے تو آج ہماری جو سیشن ہے ہماری ہر سیشن کا ایک objective ہے اس کو ہم بعد میں achieve کریں گے آج کا ہمارا سیشن کا objective کیا ہے ہم دیکھیں گے عبادت کا فائدہ اور دوسرا objective کیا ہے ایک سوال اکثر پیش آتا ہے بچوں کے لیے وہ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کیا ہماری عبادت قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ دوسرا کیا کہتے ہیں objective ہوگا چیزیں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ کچھ side کی چیزیں آئیں گی ایک سال آباد پر دیجیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ so first of all how do we know that if our عبادت has been accepted or not دیکھیں everything has a soul everything has a soul what's the soul of عبادت and again as i said our method is whenever we have to analyze something we have three methods we'll go to manufacturer we have to go to authorized dealer and we have to go to the user manual we consult with the user manual let's see what's the soul of 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 عبادت اللہ subhanahu wa ta'ala said اقیم السلال ذکر نماز کو قائم کیجئے کس لیے میرے ذکر کے لیے پس عبادت کی soul عبادت کی روح کیا ہے یاد خدا یعنی عبادت اس لیے design ہوئی ہے for remembrance of remembrance of allah subhanahu wa ta'ala دیکھئے ہم نماز پڑھیں اور اگر ہمارا ایک منٹ کے لیے بھی دھیان خدا کی طرف نہ جائے وہ نماز total فائدہ نہیں دے رہی ہم روزہ رکھیں اور ہماری یاد خدا نہ ہو ہمارے دل میں منماز فائدہ نہیں دے رہی تو دیکھئے روح اس کی دیکھئے soul جو ہے عبادت کی کیا ہے ذکر اللہ ہے اب دیکھئے اس کے بعد مزید آگے دوسری جگہ ہم user manual بھی open a user manual there is another example here is the formula the salat if you want to know if the salat is accepted or not salat کا کام کیا ہے salat کا کام کیا ہے اور یہاں پر وہ ہی ہے ہم جو قرآن کی کلاس میں آرہے ہیں inna for sure یقینا حتمن for sure اگر salat حقیقی ہے صحیh salat ہے درست salat ہے حتمن کیا کرے گی وہ آکے غیبت کا راستہ روک دے گی آکے کیا کرے گی جھوٹ کا راستہ روک دے گی دروخ کا راستہ روک دے گی کیا کرے گی فہشہ اور منکر سے روک دے گی محال ہے محال ہے کہ صحیح اور درست نماز ہو اور انسان شراب پیے حرام خاری کرے کیوں چونکہ قرآن کا promise ہے فارمولا ہے فارمولا ہے یہ کوئی game نہیں ہے یہ کوئی fiction کی کتاب نہیں ہے it's not a fiction book these are the word of اللہ سبحانہ و تعالی اللہ said this is the characteristic of the namaz that namaz does this part he stopped the فاشہ و منکر so کیا ہوگا ختم یہ ہونا چاہیے کہ محال ہے کہ کوئی namaz جو ہے وہ namaz پڑھے صحیح درست namaz پڑھے اور برائی کی طرف اس کا بڑھے پس نماز کیا کام کر رہی آپ کو نورانیت کی طرف کیچ کے لے جا رہی ہے دیکھیں یہ تو ایک ظاہری چیز جو آپ اب تک سنتے رہے ہیں اب آئیے دیپ چیز کی طرف آئیے دیکھیں فزیل کا نام اگر آپ نے سنو پہلے فزیل بن عیاز جو ہے وہ ایک بہت بڑا امام جعفر صادق امام موسیٰ قاظم امام موسیٰ قاظم کے دور میں بہت بڑا ڈکیت ہے فاسق و فاجر ہے اس کی اتنی شہرت ہے کہ لوگ اس کے کانپتے ہیں اس کے نام سے اس کی زندگی کا واقعہ خود نقل کرتا ہے کہتا ہے ایک دن یہ شخص چوری کے لیے ایک دیوار پہ چڑھا چوری کے لیے دیوار پہ چڑھا ہے اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس گھر میں کودے اس گھر میں کودنے کے لیے یہ آماد آئے اسی لہمہ رات کا وقت ہے اسی نیبر ہوت میں سمون سٹارٹ ریسائیڈنگ قرآن اسی پہ غور کر لیں ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے دیکھیں فزیل عرب ہے جو پڑھنے والا ہے بہت خوبصورت لہن میں پڑھ رہا ہے میں نے آغاز صاحب سے عرض بھی کیا تھا کہ ہمیں انشاءاللہ جو اچھے لہن میں بد قسمت تھی میری آواز اچھی نہیں ہے آپ لوگ دلوں پہ اثر ہوتی ہیں کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ پائیڈیسپیٹ کیجئے گا اب یہاں پر اس شخص نے ایک شخص بہت خوبصورت لہن میں پڑھ رہا ہے آیاء آیاء شریفہ میں آپ سامنے آہستہ آہستہ ترجمہ کرتا ہوں خوزیل دیوار پہ چڑھائے اور یہ آیا وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل خدا کی یاد سے خاشے ہو جائیں آیا وہ وقت نہیں آیا ایک سوال ہے یعنی آیا وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد سے مومنین کے دل نرن پڑ جائیں اپنے بچوں کے لئے ہیں it not time for the heart of the believers to become humbled by the remembrance of God and by the truth which has been revealed اب دیکھئے یہاں پہ خدا ون تعالیٰ کیا فرما رہا ہے خدا ون تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ دلوں کی سختی کب تک یہ غفلت و بے خبری کب تک ایک آواز آ رہی ہے دیکھئے آپ ہی سے بزرگوار سے کسی سے بات کر رہا تھا علامہ اقبال کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کے والد نے ان کو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ایسے پڑھا کرو جیسے خدا تم سے مخاطب ہوا ہے واقعاً ایسا ہی ہے یہاں پہ فزیل نے یہ لاب سنا اس کو ایسے لگا جیسے خدا کہہ رہا ہے فزیل آیا وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے اور تم اس فسق و فجور سے باز آ جاؤ تم اس حرام خوری سے باز آ جاؤ تم اس ہمارے لئے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس جھوٹ اور غیوت سے باز آ جاؤ اس نفسہ نفسی سے باز آ جاؤ کب تک کیونکہ یہاں پہ ہے علم یعنی للذین آمن the time has not arrived for the مومنین their heart their heart can become humbled with the ذکر خدا یعنی یہ معصیت کب تک فزیل یہ سنتا ہے وہ لمحا اس کے دل پہ اثر کرتا ہے اسی دیوار سے کہتا ہے خدا کو خدا yes the time has arrived دیوار پہ چڑھا تھا فاسق و فاجر تھا جب اترائے دیوار سے عارف ہے واقعاً عارف ہے اس شخص کی زندگی چینج ہو گئی زندگی چینج ہو گئی یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عارف بنا اس نے اپنی تمام کی تمام جو اس کی بلونگنگز تھی سب اس نے واپس لوگوں کو ادا کرنا شروع کی ایک وقت آ گیا کہ اس کے جسم پہ ایک کپڑا نہیں تھا اپنی کوئی چیز ہی نہیں تھی چوری کی تھی لوگوں کا مال تھا یہاں امام اس کے پاس لباس بھیجتے ہیں اس کے پاس اب یہ شخص عارف ہے اب یہ ایسا عارف ہوا ہے کہ حارون رشید اپنے زمانے کا بادشاہ وہ چاہتا ہے فزیل اس کے دربار میں آئے فزیل کہتا ہے نہیں میں اس کے دربار میں نہیں جاؤں گا حارون کہتا ہے میں خود جاتا ہوں اس کے پاس یہ خود بادشاہ چل کے آتا ہے فزیل بیٹھا ہے ایک جگہ پر وہ آتا ہے اور جو لکھنے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حارون ایسا لگ رہا تھا کہ فزیل کے سامنے چھوٹا ہے کوئی چھوٹا سا انسان ہے فزیل سے کہہ رہا تھا مجھے نصیت کریں فزیل اس جگہ پہ پہنچا مومینین ایک لمحہ فکر ہے دیکھئے یہ جو صدا ہے قرآن کی یہ ابھی بھی موجود ہے اس کانوں میں صدا آ رہی ہے اور دیکھئے کس کے لیے ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا یعنی کہ عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Hasn't time arrived for مومینین for what انتقشا قلوبہم He didn't say Allah didn't say Isn't time have arrived for Mومینین to pray Isn't time has arrived for Mومینین to fast Isn't time has arrived to go for Hajj No There is something more than that انتقشا قلوبہم راز ہے اس کے پیچھے دیکھیں آئیے ہم اس آواز کو سنیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی آواز آ رہی ہے اس وقت آ رہی ہے ہمارے لیے خدا کی آواز آ رہی ہے مومینین یہ غفلت کب تک دیکھیں آج میں شکوا کل میں نے شکوا ان لوگوں سے کیا تھا جو دین کو ہارڈ سمجھتے تھے کل میں نے ان سے شکوا کیا تھا آج میں شکوا مومینین سے کر رہا ہوں جو دیندار ہیں آج میں ان سے شکوا کر رہا ہوں خدا کی آواز آ رہی ہے مومینین یہ تفرقہ کب تک یہ گروہ گروہ کب تک یہ اختلاف کب تک کبھی اختلاف نماز کا اور ازاداری کا ہم بیٹھے ہوتے ہیں بہت لمبی لمبی داڑیاں توام چیزیں کر کے ممبروں پہ تمام جگہوں پر اختلاف کس کا ہے ازاداری کا اور نماز کا کیا اختلاف ہے ان کے درمیان سب سے بڑی ازادار کون تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سفر میں جا رہی ہیں اتنی مسئیبتیں پڑھیں آپ پر اتنے مسائب پڑھیں کوئی ایک مجھے آدمی آپ نہیں دکھا سکتے جس پہ ظلم حضرت زینب سے زیادہ ہوا حضرت زینب امام سے شدید محبت کرتی تھی خدا نے ایک خاص محبت ڈالی تھی آپ کے دل میں آپ کے سامنے آپ کا پورا کنبہ شہید کر دیا گیا ہے اور کتنے غم ہیں ہم مرد عورتوں کی عطوفت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا دل نرم ہوتا ہے ان کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے حضرت اس میں حضرت زینب کا دل فاطمہ تو زہرہ کی گود میں پلی ہوئی ہیں اور کس کا کون بھائی ہے کون امام حسین جیسا بھائی ہے اپنی اولادیں ہر چیز زبا کیوئی ہے جا رہی ہیں حضرت امام سجاد دیکھتے ہیں رات کو بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں مومنین میں واجب نمازوں کی بات نہیں کر رہا ازاددار ہیں ان سے بڑی کوئی مولائی ہو سکتا ہے کوئی ایک مجھے مولائی ان جیسا دکھا دیجئے مجلس میں بنیاد انہوں نے ڈالی ہے لیکن کیا رات کو نماز شب پڑھ رہی ہیں اچھا ہم دوسری طرف آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اختلاف اب تو الحمدللہ وہ آلہ معاملہ آگے بڑھ گیا خوئی کا خمینی گئے اختلاف یہ بھی ہماری کمیونٹیز میں اختلاف دیکھا اس سے آگے آئے خامنائی کا سستانی کا اختلاف میں فلاں عالم کے ساتھ وابستہ ہوں آپ کس عالم کے ساتھ وابستہ ہیں میں فلاں گروہ کے ساتھ وابستہ ہوں آپ کس کے ساتھ وابستہ ہیں دیکھئے یہ جو دین کا راستہ ہے نا اس کی میں آپ کو ایک پاتھ بتاتا ہوں پہلا ایک پاتھ ہے کہ جہاں انسان دین سے دور ہوتا ہے اس کے بعد دین میں انٹر ہوتا ہے جب دین میں انٹر ہوتا ہے اگر وہ غلط پانی سے انٹر ہو جائے تو وہ اپنے پر نگاہ ڈالتا ہے لوگوں پر ڈگالتا اپنے پر نگاہ ڈالتا ہے لوگوں پر نگاہ ڈالتا ہے میں نماز پڑھوں فلاں نماز نہیں پڑھا میں ہجاب کر رہا ہوں فلاں ہجاب بہت خطرناک ہے اس سے آگے نہ نکل جائے اس کو کروس نہ کر جائے خضو کی حالت میں نہ جائے تو اس وادی میں جو فسنا ہے یہ شیطان والی وادی ہے یہ شیطان والی وادی ہے شیطان بھی یہی کر رہا تھا چھ ہزار سال اس نے پتہ نہیں کون سے دنیا والے یا آخرت والے کون سے اس نے عبادت کیے کس جگہ پہ گرائے وہ آ کر اسی وادی میں گرائے میں کیا ہوای نفس آئیے آواز آ رہی ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا آیا وہ وقت نہیں آیا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل نرم پڑ جائے اگر ان ریالیٹی میں دیکھیں گے نا ہمیں بعض اوقات دیکھتا ہوں میں نظر آتا ہے مجھے ہمیں ڈیلی دو نیوز میں نظر آتی ہیں ایک تو پتہ ہے آپ کو نیوز کیا ہوتی ہے ایک نیوز ہی ہوتی ہے کہ جناب فلان جگہ پہ شیعہ کا قتل عام ہو گیا فلان جگہ پہ ایک معصوم مارا گیا اب تو آج کل ایک نہیں آتا آج تو ایک لسٹ آتی ہے کہ جی آج تیس سے اگر کم زیادہ تیس سے کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آج تو بہت کمال ہو گیا عراق ڈیلی دیکھ لیجئے آپ ڈیلی کی نیوز ہے عراق کی دوسری نیوز جو آتی ہے وہ شاید آپ نے زیادہ نہ سنی ہو کہ آج فلان سینٹر میں اختلاف ہو گیا آج فلان سینٹر میں اختلاف ہو گیا آج فلان حسینیہ کے اندر جو ہے جگڑا ہو گیا آج میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہی مجھے ایک نیوز آئی ہے یورپ میں میں کسی جگہ پہ گیا تھا سمجھا کے آیا تھا لازٹ ٹائم کہ دیکھئے نہ اختلاف کیجئے گا اور مجھے معلوم ہے کہ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کی صدقانوں میں نہیں آرہی آیا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل نرم پڑھ جائے نہیں پڑھ رہے نرم ہمارے چہرے خبوس ہیں جیسے ہم یعنی دین کیا ایسی چیز ہے ہم نے کہا تھا دین پانی کی طرح ہے درخ سرسبز ہوتا ہے دیندار سبسبز ہوتا ہے دیندار کسی کے لیے چہرے کو سخت نہیں رکھتا محبت رکھتا ہے دین ایک درخ کی معنی دے چھاؤں دیتا ہے دین یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں پھل لے رہا ہوں یہ پھل نہیں دے رہا دین میں نے آپ سے عرص کیا تھا فروٹ یہ ہے کہ خود اپنے لئے ہیں دوسروں کے لئے ہیں ہم رحمت العالمین کے دین پر ہم وہابی دین پر نہیں ہیں وہ رحمت العالمین کا دین ہے لیکن کیا یہ صدا ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی بیچ میں بلوک لگے ہیں بہت سارے کون سے ہوا نفس کے ہوا ہے ہوا ایک سارا بات پڑھ دیجئے آپ یقین کیجئے خدا کی قسم امام آج بھی مظلوم ہے آج بھی مظلوم ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے چون نہیں آتے نہیں ہے تین اتنے تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں تین سو تیرہ نہیں ہے جن کے لئے آ جائیں وہ نہیں آتے ہم دیندار ایسے ہیں میں اپنے دینداروں کی بات کروں اپنی بات کروں دیکھیں دین جو ہے وہ پانی کی طرح ہے میں نے کہا تھا دین پانی اگر پانی کسی زمین پر گرے تو وہاں کیا ہونے چاہیے سرسبز ہو جانا چاہیے زمین کو لیکن کیا ہوتا ہے اگر دل میں ہوائے نفس ہو تو کیا ہوتا ہے وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے گندگی اگر ہو وہاں پر تو کیا ہونے لگتی ہے کیچڑ ہونے لگتی ہے دلدل بننے لگتی ہے گرو گرو ہونے لگتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں ہر آدمی کیا کہتے ہیں اپنی جنہیں ایک الگ ڈیرڈ انٹ کی مسجد بنا کے بیٹھتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہمارے دل بزیل ایک ڈکیت تھا ڈکیت تھا اس سے زیادہ سخت ہیں میں آپ کے سامنے ابھی ایک اور نسال دوں گا ابھی دوں گا انشاءاللہ بہرحال یہ فزیل امام کے سامنے آتے ہیں اب فزیل عارف ہو چکے ہیں عارف ہو چکے ہیں امام ہر انسان سے اس کے مطابق بات کرتے ہیں اگر کوئی آئے گا کوئی چرواہہ آئے گا اور امام سے آکر شکیات کیسے بول کرے گا امام اس کو اس کے مطابق اس جواب دیں گے فزیل عارف ہو چکا ہے عارف بن کے آیا ہے اور ہماری اور آپ کی طرف سے امام سے سوال کر رہا ہے امام سے سوال کرتا ہے کہ امام عبودیت کا فائدہ کیا ہے نماز کا کیا فائدہ ہے روزے کا کیا فائدہ ہے کیوں کریں ہم عبودیت امام اس کو جواب دیتے ہیں کیسے کیسا جواب دیتے ہیں عارفانہ ایک سارا بات پڑھ دیجئے امام فرماتے ہیں یا فضیل الْعَبُودِيَتُو جَوْحَرُهُ كُنْحُحَا الْرَبُوبِيَةَ امام کہتے ہیں عبودیت فضیل سنو عبودیت ظاہر میں عبودیت ہے لیکن دیکھیں امام نے جو لفظ استعمال کرتا ہے بہت اہم ہے امام معصوم ہے ایک ایک لفظ جو استعمال کرتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے جوہراتن اس کا جو جوہر ہے آپ نے دیکھا نا پین کے اندر جو انک ہوتی ہے وہ جوہر ہوتی ہے وہ جوہر ہوتا ہے اس کا کسی ایک چیز کا ایٹم کا نیوکلیس جو ہے اس کا جوہر ہوتا ہے امام فرماتے ہیں جو عبودیت کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے پھر اس پہ اکتفانی کرتے ہیں کہ اس کا نیوکلیس بلکہ کہتے ہیں اس کی پوری حقیقت کیا ہے امام فرماتے ہیں العبودیتو جوہراتن اس کی نیوکلیس ہے کن ہوہا اس کی جو حقیقت ہے کن کہتے ہیں ایکچول حقیقت جیسے ہم کہتے ہیں نا کن ہے خدا کو نہیں سمجھ سکتا کوئی کن ہوہا وہ کیا ہے الربوبیہ کہتے ہیں اس کی جو حقیقت ہے اس کی جو کن ہے اس کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے ربوبیت ہے یعنی اگر تم عبودیت کروگے تو ربوبیت کے درجوں پہ فائز ہونا شروع ہو جاؤگے میں نے عرض کیا تھا رب کا ایک معنی ایسا ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں بہت ہی گہرا معنی ہے ربوبیت یعنی رب یعنی مالک اونر کنٹرول جتنی ڈائریکلی پروپورشنل کا راستہ ہے جتنی عبودیت بڑھے گی اتنی ربوبیت بڑھے گی جتنی عبودیت بڑھے گی اتنا کنٹرول بڑھے گا دیکھیں آپ میں آپ کو آج چونکہ وقت کم ہے اس سے زیادہ آگے نہیں جا پاؤں گا لہٰذا میں یہی پر صرف ایک سادہ مثال کے ذریعے دیکھیں ہماری زندگی کے مسائل کیا ہیں ہماری زندگی کے مسائل کنٹرول کا نہ ہونا ہے اگر مہاباب بچے کنٹرول میں نہ ہو مہاباب کے لیے مسائل ہیں بچے اگر کہنا نہ سنیں مہاباب کے لیے مسائل ہیں ایک ارگنائزیشن کے اندر جو کام کرنے والے ایمپلوائیز ہیں ٹیمز اگر کہنا نہ مانے مسائل ہیں ارگنائزیشن ترقی نہیں کرتی کنٹرول اہم چیز ہے آپ لوگ ماشاء اللہ ایک کامیاب کامیاب کمیونٹی سے مخاطب ہوں آپ لوگ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کالیج میں یونیورسٹیز میں آپ کے ساتھ کولیگز تھے آپ کامیاب ہیں کچھ لوگ مجورٹی کامیاب نہیں تھی کیوں کامیاب ہیں آپ کیونکہ آپ کو کنٹرول تھا کسی ایسپیکٹ پر ایک ایسپیکٹ پر کنٹرول تھا مثال کے طور پر آپ نے سکیجول بنایا آپ نے سکیجول دیکھی ایک کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سکیجول کے تحت اپنی زندگی گزارے آپ نے اپنا سکیجول بنایا پڑھنے کا کہ جناب میں ریاضی یا فیزکس یا میتھ یا جو بھی میرا کام ہے میں صبح اٹھ کر اتنے بجے پڑھوں گا ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا ادھر آپ کی نیند نے آپ کی خواہشات نفس نے کہا کہ سو جاؤ یا دوست آیا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ یا فن کر لو آپ نے کیا کیا اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا آپ نے ایک چیز اچھیف کر لی دیکھیں جھگڑا کنٹرول کا ہے پوری کائنات میں آپ کے سامنے عرض ہوگا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسائل کنٹرول کے ہیں آج این ایس اے کے اندر جو ہی سنوڈن کا کیس ہے یہ کنٹرول کا مسئلہ ہے ہر چیز کنٹرول کا ہے کنٹرول ہے ہر چیز اور کیا خدا فرما رہا ہے امام کیا فرما رہا ہے العبودیتو جوہراتن اس کا جو نیوکلیس ہے کن ہوہا اور امفیسائز کر رہے ہیں امام پوری حقیقت اس کی کیا ہے الربوبیہ یعنی کنٹرول ہے آپ کو کنٹرول مل جائے گا انشاءاللہ ہماری بات آئے گی کہ کس چیز کا کنٹرول مل جائے گا ایک سال آوات پڑھ دیجئے دیکھیں ہم نے کہا نا کہ ہمارے دل دیکھیں کتنے نرم ہیں یا سخت ہیں یہ قرآن کی چیز ابھی تک موجود ہے کبھی قرآن آواز دیتا ہے خدا آواز دیتا ہے کبھی آئمہ آواز دیتا ہے آج میں آپ کے سامنے جس شخص کا واقعہ بتا رہا ہوں اس کا نام ہے رسول ترک نام ہے اس کا رسول اس کا نام تھا رسول لیکن چونکہ آزربائیجان کا تھا آزربائیجان ایک پروونس ہے ایران کا وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ترک کہا جاتا ہے ابھی آکے تہران میں رہتا ہے یہ شخص جو ہے ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے بہت بڑا گینگسٹر ہے اپنی اس کا گینگ ہے اس کا ان کے ساتھ یہ بدماشیاں کرتا ہے شراب پیتا ہے لوگوں کو مارنا پیتنا اور دوسرے سارے کام جو غلط کر ہوتے ہیں وہ کرتا ہے یہ شخص البتہ اس کے اندر ایک چیز اس کی ماں کی طرف سے آئی تھی جب یہ چھوٹا ستھا اس کی ماں اس کو مجلس امام حسین ملے کے جاتی اس کو یہ عادت تھی اب یہ گینگسٹر ہے چوبیس ٹونٹی فائف ٹونٹی سکس سال کا جوان ہے کڑیل ہے طاقت ہے لیکن ایک عادت اس میں یہ ہے ادھر محرم شروع ہوئے یہ مجلس کی طرف چلا اب علاقہ اس کو جانتا ہے گینگسٹر ہے اچھا مجلس میں جانے کے لیے بھی یہ کلی کر کے جاتا تھا کہتا تھا حیف انسان کے اوپر کہ انسان نجس مو کے ساتھ مولا کی مجلس میں جائے بہرحال یہ سچا واقعہ ہے آپ جا کے انٹرنیٹ پر رسول ترک ڈالیں گے آپ کو تصویر نظر آ جائے گی ابھی پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات ہے ریولوشن سے پہلے کی بات یہ شخص ایک دن جو ہے وہ اب یہاں پر جو آپ کو معلوم ہے ایران میں جو جس طرح ہمارے انجمن ہوتی ہیں ایران میں اس طرح جو ہے حییت کہتے ہیں حییت جو آرگنائزر ہوتے ہیں جو مجلس واقعہ کرتے ہیں حسینیہ کے اندر ان کو کہتے ہیں حییت جو حییت کے جو صدر وغیرہ ہوتے ہیں جو وہاں جو ہوتے ہیں بڑے متدین دیندار لوگ ہوتے ہیں ادھر یہ مجلس سننے آتا ہے ایک دن وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول ترک ہمارے اس میں آتا ہے ہماری بڑی پیزتی ہوتی ہے ہماری حییت کی بدنامی ہوتی ہے یہ گینگسٹر شراب پینے والا ہمارے اس میں آتا ہے اس کو منع کر دو کہ یہاں نہ آیا کریں اب لوگ کہتے ہیں کہ گینگسٹر ہے مارے گا کہتے ہیں نہیں آزادار کو نہیں مارتا منع کر دو تو بہرحال رسول ترک آتے ہیں وہ اپنے خاص حلیے کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ اکھٹے ہوتے ہیں متدین اور آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ آغا رسول میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں نہ آیا کروں کہتا ہے کیوں کہتے ہیں ہماری بدنامی ہوتی ہے آپ یعنی لاؤبالی ہو لاؤبالی پھارسی میں کہتے ہیں کوئی بدناماش ہو تمہیں تمہارا کوئی اچھا کردار نہیں ہے ہماری بدنامی ہوتی ہے اچھا یہ شخص کہتا ہے کہ مطلب مگر امام حسین میں تو کتہ سمجھ لیں آپ مجھے امام حسین کا کہتا ہے نہیں ہمیں نجس کتہ بھی نہیں چاہیے اس شخص کا دل ٹوڑ جاتا ہے یہ وہاں سے چلتا ہے چل جاتا ہے کچھ نہیں کہتا واپس چالے جاتا ہے روتا ہوا جاتا ہے تھوڑا سا گھر آتا ہے امام سے شکبہ کرتا ہے کہتے ہیں امام آپ تو صرف اچھے لوگوں کی ہے اب یہ شخص سو جاتا ہے صبح ہی صبح اس کے دروازے پہ کھٹ 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 کوئی پیٹ رہا ہے صبح کے وقت اب جو ہے وہ یہ آتا ہے پوچھتا ہے کون ہے وہ کہتا ہے آغا رسول حیعت کے صدر ہوتے ہیں آغا رسول دروازہ کھولو یہ دروازہ بند کر لیتا ہے فورا کہتا ہے آغا رسول پلیز دروازہ تو کھولو بہت اسرار کرتا ہے تو دروازہ کھولتا ہے بولو بولیے کہتا آغا رسول آج مجلس میں آوگے میں دعوت دینے آیا ہوں تمہیں کہا آپ نے مجھے رات کو تو نکالا تھا آپ کہہ رہے ہیں میں مجلس میں آج ہوں میں نہیں آنگا کہتا ہے آغا آج آو رات کی بات کو فراموش کر دو چھوڑ دو ماف کر دو مافی مانگنے آئے ہیں تم سے کہہ نہیں آغا میں نہیں آنگا پہلے مجھے بتاؤ کیوں آئے ہو تم تم نے کل تو مجھے نکالا ہے آج مجھے لینے آگئے ہیں کہہ رہے ہیں بس چھوڑو اس بات کو تم آجاؤ ہماری مجلس میں آجاؤ کہتا ہے میں نہیں آنگا کہتا ہے اچھا دیکھو میں نے خواب دیکھا تھا بس تم آجاؤ کہتا ہے مجھے خواب بتاؤ اسرار کرتا ہے کہتا ہے میں خواب نہیں بتا سکتا بہت خراب خواب ہے کہتا ہے نہیں اگر تم مجھے خواب نہیں بتاؤ گے میں نہیں آنگا میں نہیں آنگا کہتا ہے اچھا اگر رسول مجھے بہت معاف کرنا لیکن میں تمہیں خواب بتا دیتا ہوں اگر تم بولتے ہو تو کہتے ہیں میں نے کل رات کو خواب دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں اور مولا امام حسین کا خیمہ ہے اور دشمن خیمے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں لیکن دیکھا میں نے کہ جو بڑھ رہے ہیں وہ خیمے کے قریب نہیں ہو پا رہے میں نے کیا وجہ ہے کون خیمہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے میں دشمنوں کو چیرتا ہوں آگے پڑھا تو دیکھا ایک کتہ جو ہے وہ بھانک رہا ہے ان کے اوپر ان کو امام کے خیمے کی پاسداری کر رہا ہے نگہبانی کر رہا ہے کہنے لگا اگر رسول مجھے معاف کرنا میں نے جب غور کیا تو اس کا چہرہ تمہارے چہرہ جیسا تھا جسم کتے کا تھا مجھے معاف کرنا دیکھو میں جو خواب تھا میں نے تمہیں بتا دیا میں نے کہا اگر یہ امام حسین نے اس کو قبول کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نکالنے والے آغا رسول وہیں زمین پہ بیٹھ گیا رونا شروع کر دیا کہنے لگے کہ آپ مولا آپ نے مجھے اپنے کتے کے طور پر قبول دیا میں آپ کا کتہ ہوں آپ یقین کریں یہ شخص ایسا نہیں تھا دیکھیں یہ ہوتا ہے عَلَمْ يَعْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَانْتَقْشَ قُلُوبُهُمْ آیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل نرم پڑ جائے یہاں پر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے توبہ کرتا ہے اسی وقت کہتا ہے میں امام کا کتہ ہوں امام سے منصور ہوں میں غلط کام کروں ہر چیز چھوڑ دیتا ہے یعنی ایسا نہیں تھا کہ سینہ تان کے کہتا ہے میں تو امام کا کتہ ہوں اب میں جو چاہے کروں نہیں اب اس کے بارے میں ایک عالم نے کتاب لکھی ان سے پوچھا کہ آغا رسول ترک کیا خصوصیت کہتا ہے آغا رسول ترک کی نماز آغا رسول کا گریہ یہ شخص اب ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ مستجابت دعویٰ ہو جاتا ہے جب مجالس میں آتا ہے ایسا گریہ کرتا ہے ایسا گریہ کرتا ہے خلوص کے ساتھ ایسا گریہ کرتا ہے اب لوگ آتے ہیں اس کے پاس اس کے گریہ کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں لوگ آتے ہیں یہ گریہ کر رہا ہے آغا رسول ہمارا بچہ بھی مار ہے کہتا ہے امام حسین اس کے بچے کو شفا دے دیجئے جا تیرا بچہ صحیح ہو گیا اب یہ جاتا ہے بچہ صحیح ہو گیا جا تیری حاجت پوری ہو گئی جاتا ہے پوری ہو جاتی ہے آغا رسول اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس کی زندگی کے بہت واقعہ بہت واقعہ میں آپ کے سامنے چند عرض کرتا ہوں تبرکن یہ شخص ایک دفعہ ایک عالم زاکر ایک ایک زاکر ہوتا ہے وہ امام حسین سے کوئی حاجت رکھتا ہے امام سے کہتا ہے حاجت مانگتا ہے روزے پہ جاتا ہے چلے کھیٹتا ہے دعائیں کرتا ہے حاجت پوری نہیں ہوتی شکوا کرتا ہے امام سے امام سے شکایت کرتا ہے مولا ہم نے آپ کی اتنی خدمت کی آپ کے اتنے لئے روزے پڑے ہم نے اتنی ہم نے سب کچھ کیا اتنی زیارتیں کی آپ ہماری یہ حاجت پوری نہیں کرتے سو جاتا ہے صبح اٹتا ہے دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے دروازہ کھولتا ہے رات کے وقت تو دیکھتا ہے کہ رسول ترک کھڑا ہے ہاتھ میں پیسے کی ایک تہلی ہے رسول ترک اس کو کہتا ہے یہ لو کہتا ہے یہ کیا ہے کہتا ہے یہ لے لو اس طرح شکوہ تو نہیں کرتا اچھا اب یہ پریشان ہوتا ہے کہتا ہے تم کو کیسے پتا چلا کہتا ہے اس بات کو چھوڑو یہ لو اتنی سی چیز کے لئے مومینین ہمارے لئے ہیں ہم زندگی میں بعض افات ہم امام سے مانگتے ہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہم کیسے شکوہ کرتے ہیں امام سے وہ کہتا ہے انسان اپنے اولیاء کو اس طرح پیش آتا ہے اگر کوئی چھوٹی سی چیز نہ ملے یہ لو ایک عالم تھے بڑے عالم تھے تہران کے اب یہاں تہران میں یہ ایسا مشہور ہو چکا ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے اس کی مجلس میں آئے یہ ان معلوم ہے اس کی مجلس ان کی قبول ہوگی حضرت زہرہ کی مجلس کرنی ہوتی ہے چاہتے ہیں کہ رسول ان کی اس میں آ جائے رسول ترک ان کی مجلس میں آئے رسول تو اس سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا کانٹیکٹ نہیں ہوتا آخر مجھور ہو جاتے ہیں تاریخ آ جاتی ہے مجلس کی مجلس شروع کر دیتے ہیں اب یہ مجلس ہو رہی ہے مسائب شروع ہوتے ہیں انلائٹ بھوچتی ہے اور ایک دفعہ رسول ترک انٹر ہوتے ہیں اور رسول ترک کا جو گریہ تھا وہ واقعا یعنی ان کو کہا جاتا تھا ابا عبداللہ پہ گریہ کرنے والا آتے ہیں مادر مادر یا زہرہ گریہ کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں اچھا مجلس ختم ہوتی ہے اب یہ صاحب عالم ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آگا رسول آپ کو ہمارے مجلس کا کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارا ایڈریس کہاں پر ہے کہنے لگا آگا کل رات کو میں سو رہا تھا حضر زہرہ خواب میں آئی آکے کہنے لگی آگا رسول کل ہماری مجلس ہے ہم جائیں گے تم بھی آوگے نا ہم دوست رکھتے ہیں کہ تم بھی آؤ کہتے ہیں کہ مجھے حضر زہرہ نے بتایا کہ آپ کا آپ کے ہاں مجلس ہے اللہ لحمت اللہ بارِ الٰہ ہمیں ایسا ازادار بنا جیسے آغا رسول ترک تھے ہمیں ایسا ازادار بنا کہ کوئی ہمارے لیے بھی دڑھتے بارِ الٰہ امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما مارِ الٰہ ہمارے جو سخت دل ہیں انہیں نرم کر دے ہماری اس ہوا ہوای نفس کو ہم سے دور کر دے یا بارِ الٰہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انسار اور آوان میں قرار دے اپنی دیجا بہت اپنی دیجا بہت اپنی دیجا بہت اپنی دیجا بہت بڑی اپنی دیجا بہت اتھو جو زیارت جی خواتین کی طرف سے استعداد آئے ہی تھی ایک دفعہ کہ آپ زیارت بہت جلدی پڑھا دیتے ہیں ہم لوگ ابھی تک ہم لوگ ابھی تک